خدا والے کیا کرتے ہیں سوڈے خوب جنت کے بہا کرتے ہیں ان کے فیض سے دریا سخاوت کے انہیں انوار اللہ پاک نے یہ شان بخشی ہے مسلمانوں کے سر پہ تاج ہیں ان کی انعیت کے موزید سامین حضرات چندہ اسلامی پیش کرتے ہیں حاجی تصنیم عارف کی آواز میں ایک بہت ہی بہترین واقعہ جس کا عنوان ہے جنتی محل بحلول دانا کا واقعہ یہ بحلول دانا ایک اللہ کے ولی ہیں اور خلیفہ حرور رشید کا دور تھا آپ کی ملکہ زبیدہ ایک دن سیر کو نکلی بحلول دانا راستے میں بیٹھے ہوئے گھروندے بنا رہے تھے ملکہ نے دریافت کیا آپ آبا کیا بنا رہے کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں کہا مجھے بھی دے دو کیا قیمت ہے کہا ایک درہم ملکہ زبیدہ ایک درہم دے کر وہ گھروندہ خرید لیتی ہیں لیکن رات کے جب ہوئی تو ان کے شوہر کو خواب میں کیا نظر آیا یہ بورا واقعہ آپ سنیں گے بہت اچھا لگے گا میوزک کے فرائز انجام دیئے ہیں اس واقعے میں راجو خان جی نے ریکارڈنگ ایس کلینی سٹوڈیو چندر گاندی جی کی ہے اور یہ پیشکش ہے چندہ اسلامی کی لیجے سامین یہ ایک بالکل انوکھا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ملائزہ کیجئے گا جنتی محل اور میری گزارش ہے کہ آپ چندہ اسلامی کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تو پیش خدمت ہے حضرت بحلوزدانہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ جنتی محل سمات کیجئے گا انوار باعدب ہے قلم خمجبین ہے انوار باعدب ہے قلم خمجبین ہے یہ حضرت بحلول کا ذکر حسین ہے یہ حضرت بحلول کا ذکر حسین ہے انوار باعدب ہے قلم خمجبین ہے یہ حضرت بحلول کا ذکر حسین ہے یہ حضرت بحلول کا ذکر حسین ہے یہ حضرت بحلول کا ذکر حسین ہے موسیقی بحلول دانہ رب کے ولی پاک باز تھے دنیا کے جھمینوں سے بڑے بے نیاز تھے دل میں تھا عشقے کی بریہ عشقے رسول تھا عشقے جہاں تو آپ کے قدموں کی دھول تھا ان کے عجبت حال وہ کیف و سرور کے جلوے نظر میں تھے بس نزدی کو دور کے تھے آپ وہ بڑے کشف و کرامت کے تاجدار روشن ضمیر بزمِ ولایت کے تاجدار سہرا میں ہو رہی تھی بسر ان کی زندگی ارکانِ زندگی میں تھی مولا کی بندگی حارو رشید ایک خلیفہ تھے پرجلال ان کے حضور کھول دے لپ کس کی تھی مجال بی بی بھی ان کی نیک زویدہ تھی باجمال شوہر کا اپنے ہر گھڑی رکھتی تھی وہ خیال کرتے تھے پیار ان کو خلیفہ حسین تھی کرتے تھے پیار ان کو خلیفہ حسین تھی عادت کی وہ خلیفہ تھی اور مہجبین تھی عادت کی وہ خلیفہ تھی اور مہجبین تھی عادت کی وہ خلیفہ تھی اور مہجبین تھی موسیقی پہلول سے تھا عشق زبیدہ کو بے پناہ تڑپا رہا تھا جو کہ سعیدہ کو بے پناہ دیدار کی خواہش میں بڑی بے قرار تھی ناکام کوششیں تھی سبھی عشق بار تھی ایک روز سیر کو گئی وہ اپنے باغ میں آیا خیال شوق یہ ان کے دماغ میں جنگل کی کریں سیر تو دل بھی نحال ہوں شاید نظر یہ دید سے ان کی بحال ہوں اتنے میں ایک کنیز نے ملکہ سے عرض کی ہم بھی چلیں حضور زبیدہ سے عرض کی جرمت میں کنیزوں کے اٹھی پھر وفا کے سار محمل نے آکے بیٹھی وہ نازوں عدا کے سار جنگل میں گئیں سیر نے دل ان کا بھر دیا اتنے میں ایک کنیز نے یہ شور کر دیا بہلو لدانہ اس جگہ بیٹھے ہیں دیکھ لو بہلو لدانہ اس جگہ بیٹھے ہیں دیکھ لو کچھ سنگ ریزے ہاتھ میں لیتے ہیں دیکھ لو بہلو لدانہ اس جگہ بیٹھے ہیں دیکھ لو دامن میں ایک پہاڑ کے بیٹھے تھے وہ جناب تعمیر قصر خلد کی کرتے تھے وہ جناب تنہا تھے آپ کوئی نہ تھا ان کے آس پاس پہنچیں زبیدہ خدمتِ عالی میں بے حراس جا کر سلامی پیش کی دیدار بھی کیا اور اپنی تمناوں کا اظہار بھی کیا کی عرض کیا بناتے ہو حضرت زمین پر بولے کہ محل خلد ہے جنت زمین پر پوچھائی بیچتے ہو کیا جنت ہمیں جناب فرمایا بیچ دیں گے تو قیمت ہمیں جناب قیمت ہے اس کی جو بھی وہ دے دیں گے ہم ابھی جنت یہ اپنے واسطے لے لیں گے ہم ابھی قیمت ہے اس کی ایک در ہم آپ نے کہا دے کر در ہم زبیدہ نے جنت کو لے لیا جنت کے ایک مکال پہ نام ان کا لکھ دیا جنت کے ایک مکال پہ نام ان کا لکھ دیا بولے یہ مکال ہم نے زبیدہ کو دے دیا بولے یہ مکال ہم نے زبیدہ کو دے دیا بولے یہ مکال ہم نے زبیدہ کو دے دیا اپنے لیے وہ ان کی عنایت خرید لی ملکہ نے شوقیں دید میں جنت خرید لی شایہ تھا دل دماغ پہ مسروریت کا دور گھر آ گئیں اسی میں تھا مسروفیت کا دور قربان تھے خدا کی عنایت پہ دل جگر بہلول کی اس عالی سخاوت پہ دل جگر سوئے جو خلیفہ تو اسی رات خواب میں دیکھا کے ہیں جنت کے محلات خواب میں جنت میں خوش نصیبی سے تنہا تھے وہ جناب باغانِ خلد دیکھ کے شہدہ تھے وہ جناب جنت میں ایک مکان کے بابِ عظیم پر نامِ ذو بیتہ لکھا ہے خوشت حریم پر دلے کہا یہ میری شریک حیات کا قائم ہے ایک مکان یہاں نیک ذات کا جانے لگے مکانوں میں جانے نہیں دیا جانے لگے مکانوں میں جانے نہیں دیا لطفِ مکانِ خلد کو پانے نہیں دیا لطفِ مکانِ خلد کو پانے نہیں دیا لطفِ مکانِ خلد کو پانے نہیں دیا بولے غلیبہ بیوی کا میری مکان ہے حق ہے ہمارا اس پہ ہمارا دھیان ہے ہوگی تمہاری بیوی فرشتوں نے یہ کہا جاؤ یہاں سے جلدی فرشتوں نے یہ کہا دیکھا یہ خواب دیکھ کے بیدار ہو گئے جنت کے نظاروں سے خبردار ہو گئے بیوی سے پوچھا آپ کا وہ کیا عمل ہوا جس کی بجا سے نام وہ پھلدی محل ہوا بولی زبیدہ یاد نہیں ایسا کوئی کام ہاں اتنی بات ہے گئی ایک روز وقت شام جنگل میں ایسی سیر کی دن ہو گیا تمام جرمت میں کنیزوں کے میں گھر آئی نیک نام پہلول دانا مجھ کو آجانک ہی مل گئے دیدار جب کیا تو کمل دل کے کھل گئے مٹی کے گھروں دے وہ بناتے تھے شان سے مٹی کے گھروں دے وہ بناتے تھے شان سے مٹی کے گھروں دے وہ بناتے تھے شان سے آتی تھی بھینی بھینی میں ہر مکان سے آتی تھی بھینی بھینی میں ہر مکان سے پوچھا تو بولے جنتی ہر ایک مکان ہے نقشہ ہے دل نشین بڑی ان کی شان ہے قیمت بتائی ایک درم میں نے دے دیا اس کے عوض میں ایک محل ہم نے لے لیا لکھا ہمارا نام انہوں نے مکان پر قربان ہو رہی تھی فضا ان کی شان پر بولے غلیفہ ساتھ میرے آؤ تم ابھی جنت کا محل ہم کو بھی دلواؤ تم ابھی جنگل میں جا کے دیکھا تو موجود تھے جناب تعمیر کے اس کام میں مجرود تھے جناب جا کر عدب سے عرض کی جنت کو دیجئے فرمایا اپنی ساری حکومت کو دیجئے بیوی کو فقط ایک ہی درہم میں دے دیا بولے بغیر دیکھے ہی اس نے وہ لے لیا لینا نہیں لینا ہے یہ مرضی ہے آپ کی لینا نہیں لینا ہے یہ مرضی ہے آپ کی تم دیکھ کے آئے ہو تو قیمت ہے اب یہی تم دیکھ کے آئے ہو تو قیمت ہے اب یہی تم دیکھ کے آئے ہو تو قیمت ہے اب یہی منظور کیا ساری حکومت کو دے دیا بدلے میں اس کے آپ نے وہ محل لے لیا لکھا انہوں نے نام جو کسرے بہشت پر خوشیوں کے اب رچھائے خلیفہ کی زیست پر جنت بھی دے دی تاجے حکومت بھی دے دیا اور مسکرا کے مزدے شفقت بھی دے دیا پھر خواب میں دیکھا وہی منظر تھا سامنے جنت میں تھے جناب ہر ایک در تھا سامنے لکھا ہے نام ان کا بھی اب ایک باب پر غربان ہو رہی تھی وہ شب ایسے خواب پر اٹھ کر سہار کو خوب کی خیرات آپ نے بی بی کو دے دی پیار کی سوبات آپ نے اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ شان کیا تھا غربت عطا کی دولت عرفان کیا تھا مولا کے ہر ولی کی ولایت پہ ناز ہے مولا کے ہر ولی کی ولایت پہ ناز ہے انوار ان کی شان کرامت پہ ناز ہے انوار ان کی شان کرامت پہ ناز ہے